باغ پت سے حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کے ڈی ایم جیتیندر پرتاب سنگھ کو پانی کے لیے بسلیری پانی کی بوتل کی جگہ بلسیری پانی کی بوتل دی گئی یہ دیکھ زلہ دیکاری حیران رہ گئے اس کے بعد ڈی ایم نے باغ پت میں نکلی پیجل اور خاد اتپاد بیچنے والوں پر سخت کاروائی کی دراصل باغ پت کے ڈی ایم جیتیندر پرتاب سنگھ اور پولیس ادھکشک ارپیت ویجائی ورگ یہ باغ پت تحصیل سمپورن سمدھان دیوست کے بعد زیلے کے سیما ورتی پولیس چوکی نیوالا پہنچے تبھی زلہ دیکاری اور پولیس ادھکشک کے سامنے ٹیبل پر ایک پانی کی بوتل دی گئی پانی کی بوتل دیکھ کر ڈی ایم حیران رہ گئے یہ کسی بسلیری کمپنی کی نہیں بلکہ بلسیری کی پانی کی بوتل تھی جس پر فوڈ لائسنس نمبر بھی نہیں لکھا تھا یہ مول برانڈ کی پوری نکل اور عویت پرتیت ہو رہی تھی زیلہ ادھکاری نے تورنت خاد سرکشا بیبھاگ کو پولیس چوکی نیوالا پر بلائیا اور پانی کی شدتہ کی جانچ کرنے کا ندیش دیا سہایک خاد سرکشا ایوکٹ مانویندر سنگھ نے نیوالا پولیس چوکی سے بسلیری کی پانی نامک بانی کے سمبند میں پوچھتاچ کی پانی کی بوتل کہاں سے لی گئی جس سے سمبندیت پولیس نے بتایا کہ یہ گوری پور کے دکان سے خریدی گئی ہے دکان پر پہنچنے پر پتا چلا کہ دکاندار بھیم سنگھ بینا لائسنس کے اپنے گھر میں پانی کی بوتلوں کا گودام بنا رکھا تھا اور زیلے کے ان دکانوں پر نکلی برانڈ کا پانی سپلائے کر رہا تھا جن کے پاس بھی کوئی لائسنس نہیں تھا